اعلم اللہ من الشیطان نجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ تاہا کی آیت نمبر پچاس سے لے کر چورانہ میں تک چار آیات مبارکہ کی اترابت کی گئی ان آیات مبارکہ میں فیرون کے ساتھ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقالمہ مذاکرہ تھا وہ بیان کیا جا رہا ہے جب فیرون کے پاس موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر گئے تو ان لوگوں میں یہ تصوری نہیں تھا کہ اللہ بھی ہے وہ فیرون اپنے آپ کو علاقہ لاتا تھا رب کے لاتا تھا جس طرح ہندووں کی مردیوں کے پاس بندہ چلا جائے یا کسی ہندو کے محلے میں عبادی میں چلا جائے اور ان سے پوچھے اللہ کیا ہے تو انہیں کوئی سمجھ ہی نہیں یہ صورتیار ان کی تھی تو فیرون نے پوچھا کہ رب ہے کون موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب کو ہے جس نے ہر چیز کو اس کے موافق صورت ادا فرمائی ہے اور پھر ہر ایک کی رہبری رہنمائی بھی فرمائی ہے میں نے اس کی چند ایک کل مثالیں دی تھی مثالوں میں سے ایک عام مثال ہر بچہ بڑا بھی سمجھ سکتا ہے انڈے سے ہی مرگی کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اور انڈے سے ہی بتخ کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے دونوں چلتے ہیں آگے پانی آ جاتا ہے اب مرگی کا بچہ پانی میں نہیں جاتا اور بتخ کا بچہ پانی میں تیرنا شروع ہو جاتا ہے اسے کون بتاتا ہے کہ تُو اس میں ڈوب جائے گا اور اسے کون بتاتا ہے کہ تُو تر جائے گا یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے یہ اللہ کی شان ہے تو جب فرعون کے سامنے یہ سارے اللہ کی شانوں کو بیان کیا گیا لا جواب ہو گیا اب اس نے بات بدلنے کی پلٹنے کی کوشش کی اور یہ کہا جی ہمارے پھر بڑوں کا کیا ہوگا جس طرح آج بھی کسی کو کہا جائے جناب آپ اس برے راستے کو چھوڑ دیں انہیں جی ساڑے وڈے جی کرتے گئے انہیں ہمارے بڑے عصے کرتے گئے ہم کیوں ہوتے ہیں اس راستے سے تو اس نے بھی یہ کہا فما بار القرون الاولا تو پہلی قوموں کا پھر کیا حال ہوگا اگر میں گمراہ ہوں تو پہلے تو کئی لوگ اسی گمراہی پہ گزر گئے پھر ان کا کیا حال ہوگا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فرمایا ان کا علم میرے رب کے پاس ہے گزر کے چھنسو گزر کے تو تو ٹھیک ہو تو اپنی قوم کو ٹھیک کر تو جو گزر گئے ان سے کیا پوچھنا ان کا علم میرے رب کے پاس ہے میرا رب نہ بولتا ہے اور نہ وہ رائے راست سے دور ہوتا ہے اس کے پاس ہر چیز کا علم موجود ہے اللذی جعل اب مزید اللہ رب العالمین کی شانیں بیان فرمائی کہ اللہ ہمارے اوپر کیسی کرم نوادیاں فرماتا ہے اور اس کی کیا شانیں ہیں فرمایا فرمایا وہ ذات کس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لئے اس میں چلتی رہ رکھی اور پھر آسمان سے پانی نازل فرمائے کیا اس کے شوا کوئی مورتی کوئی پتھر کوئی بوت کوئی درخت جس کو پوجا جاتا ہے کوئی انسان جس کو پوجا جاتا ہے کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں یہ تو رب کی شان ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے لئے زمین کو بچھونا بنا دیا جب انسان چاہتا ہے اس پر لیٹ جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے چلتا ہے اس سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ زمین کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لئے راستے بنائیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچتا ہے پہاڑی علاقوں میں بھی ایسے ہی اور میدانی علاقوں میں بھی ایسے ہی یہ اس کی کرم نوادی ہے فرمایا اس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لئے لائیں رکھی اور نہ صرف زمین میں تمہارے لئے فائدے ہیں بلکہ آسمان بھی اس نے تمہارے فائدے لئے پیدا فرمایا وَانْظَلَمْنِ السَّمَائِمَا اس نے آسمان سے بادر ناظر فرمایا پانی ناظر فرمایا اور اس پانی کے فائدے کیا فَأَخْرَجْنَا بِهِ اَزْوَاجَمْ مِنَّ بَاطِنْ شَتَّ تو ہم نے اس سے ترہ ترہ کے سبزے سبزیاں تمہارے لئے اگائیں اور پھر ان کے اندر بھی اللہ نے جوڑے رکھے جس طرح انسانوں میں جوڑے ہیں مرد ہے عورت ہے اسی طرح مومن ہے کافر ہے عالم ہے جاہل ہے مومن ہے کافر ہے اچھا ہے برا ہے اسی طرح اللہ رب العالم انہیں جانوروں کے اندر بھی جوڑے لکھے اور پھر اسی طرح اللہ رب العالم انہیں نباتات کے اندر بھی جوڑے لکھے یعنی سبزیوں کے اندر بھی کچھ فائدے مند ہیں کچھ نقصاندے ہیں کچھ جانوروں کے لئے فائدے مند ہیں انسانوں کے لئے نقصاندے ہیں یہ اس کی شانے ہیں یہ اس کے کمالات ہیں یہ اس کی عزمتیں ہیں فکر انسان کرے کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی شان نظر آتی ہے اللہ اکبر فرمایا فَأَخْرَ جَنَابِهِ اَذْبَا جَمَّن نَبَاتٍ شَتَّا تو ہم نے اس سے ترہ ترہ کے سبزے کے جوڑے تمہارے لئے نکالے اس زمین سے اور فرمایا قُلُو وَرَعُوا أَنْعَامَكُمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتِ لِئُ لِلنُّهَا تم کھاؤ اور اپنے جانوروں کو کھلاو زمین سے جو سبزہ ہو گیا خود بھی کھاؤ اپنے جانوروں کو بھی کھلاو اللہ تبارک دار نے گندم کو گایا گندم ہمارے لئے اور اس کا بوسا جانوروں کے لئے مکیئی کو گایا اس کے سٹے ہمارے لئے اور باقی اس کے جو چارہ بغیرہ ہے جانور کے لئے اسی طرح باقی سبزیوں میں دیکھیں انسانوں کے بھی فائدے اور انسانوں کے لئے اللہ نے جو جانور پیدا کی اور کے لئے بھی اسی زمین کے اندر اللہ نے فائدے رکھ دی قلو ورعو انعامکم خود کھاؤ اور اپنے جانوروں کو چراؤ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَا دِلِّئُ لِنُّهَا بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لئے جس کو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے وہ جب کائنات کے اندر غور و فکر کرتا ہے تو وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کوئی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے یہ پتھر کی مورتیاں اور یہ جس کو جو لوگ سورج اور چاند کو پوچھتے ہیں جو آگ کے آگ کے سجدے کرتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے ان سب کو پیدا کرنے والا ایک اللہ وحدہو لا شریک ہے اور کامیاب ہے وہ انسان جو اللہ وحدہو لا شریک کے احکامات کے بالعمل کرتا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے عقیدہ تحید پہ استقامت نصیب فرمائے اسی پہ خاتمہ نصیب فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمَ